سوامی جی اس موسم میں نمی کی وجہ سے خاص طور پر سانس کے مریضوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو نمی کا یہ ریسپیریٹری ٹریک سے کننیکشن کیا ہے یہ تھوڑا سمجھائیے اور ریسپیریٹری ٹریک میں اگر سوجن آ جائے تو ایفتما کے پیشنٹس کو سب سے زیادہ الیرٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے ڈیمپ موسم میں انہیں سانس لینے کے لیے انہیلر کا سہارا لینا پڑتا ہے سوجن کو یہ انگریجی میں کہتے ہیں انفلمیشن اسی کو ہی جہاں عام لوگ بھاسا میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی پھے پھڑے میں جو سیلنگ آ گئی ہے سوجن آ گئی ہے انفلمیشن آ گیا ہے جب نمی کے ساتھ ہوا اندر جاتی ہے نا تو گھٹن ہوتی ہے پھر وہ سوجن، وہ انفلمیشن، وہ اندر کا انفیکشن، سائٹوکائنز کا پورا تُوپان اور بڑھنے لگتا ہے تو دیکھو راجستھان، ہمارے یہ نیرمان کا کاری چل رہا ہے تو راجستھانی لوگ بولے ہمارے 45-50 ڈگری ٹیمپریچر بھی ہوتا تو ہم کو دکت نہیں ہوتی ہر دبار میں جو نمی والی آواز آتے ہیں اندر تو ہم کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ کسی گھڑ بڑھ رہا ہے تو یہ جو ہیومیڈیٹی سمودر کے کناروں پر بھی بہت ہوتا ہے سمودر کے کنارے پر جو لوگ رہنے والے ان کو سواہہ دماغ کا کولڈ زیادہ ہوتا ہے اور ورشات کے لیتوں میں اب جیسے اس مئیہ کا دم پھولتا تھا اب تو یہ ٹھیک ہو گئی ہے یہ جو جتیندر ہے اس کا تو پی اے سی سکٹی پھور سے اب 11 آ گیا ہے جوردہ ربینندرہ بھی اس کا بھی پی اے سی پروشٹیٹ کینسر سے اپنے آپ کو بچا لیا یہ تو میں بیہا کی بات کر رہا تھا اس نے انسلنین بند کیا اس سے زیادہ بڑا لاب تو اس کو وہ ہے گھڑپت کو اس کا تو پینکریاج پورا کاٹ دیا گیا تھا اس کی ٹیل اس کا دھڑ کھڑی اس کا سیر بچا تھا ہیڈ اب انسلن بند کر دیا یہ پہلا کیس ہے میری زندگی کا بھی گھڑپت کا تو دیکھو کسی کا فیپڑا بھی ایک بھی ہو کسی کا فیپڑا 80% بھی گھڑپڑ ہو گیا ہو وہ بھی واپس ریجیونیٹ ہو جاتا ہے تلسی، حلدی، ادرک، تلسی اس کا رسلیں اس میں ہنی ملا کر کے لے لے سوہ ساری قواد، سوہ ساری پروہی، سوہ ساری اولے سوہ ساری وٹی، بھرون کو منہ بتایا اور خجور کن جل نیتی، سوطر نیتی، لنگ بستی، نسیہ یہ آج بھوڑنا نہیں ہے کسی کو یہ طریقے ہیں اپنے فیپڑے کو سٹرنٹھن کرنے کے اور ایمینیٹی لوہ ہے تو ایمینو گریٹ گولڈ، ایمینو گریٹ بھٹی، ایمینو گریٹ پاوڈر سیلا ترسی سیلا جیت اور یہ چون پراس، بال پراس، دودھ میں حلدی سیلا جیت بھسری کا پرنائیام اس میں بھجنگ آسن میں نے بتایا جو بھجنگ آسن، سلبھاسن، دھنور آسن، چکر آسن جو ابھی بچے کر رہے تھے یہ سب بڑے جبردست ہیں، اوشتر آسن اتنا کرنے کے بعد آہاں، کھٹائی بند، چکنائی بند کھٹائی، چکنائی، تھنڈائی سریج کی چیزیں بند اور گھی، تیل تھوڑی دن کے لیے بند جب فیپڑا اچھا ہو جائے تب واپس کھا سکتے ہیں ہاں، ملیٹھی، کالی مرچ، مشری چوسنے سے ملیٹھی، کالی مرچ، لونگ، حلدی تلسی، الائچی اس کا کارڈا بنا کر کے پیتے نہیں یہ ہوم ریمیڈی ہے کالی مرچ، کالی مرچ، لونگ، تلسی تھوڑی سی حلدی، تھوڑا سی ادرک اس کو اُبال کر کے اور یدی اس نے یہ ملیٹھی بھی ڈال دے اور دالچینی بھی ڈال دے تو ملیٹھا بھی ڈال دے دل چینی بھی ڈال دے بحاتی استوید ہوتی چھوڑا تو یہ چھوٹے چھوڑے تو بھوڑایا کھر ساکے بھیس 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 بار کر کے ایک بار میں بھیس بار کی اسی ہم تو بیس بار کرتے پتھا ہی نیلگتے ہیں یہ اوپر گئے تو ساس آندر نیچے آئے تو ساس باہر سوامی جی آپ بھو جنگ آسن کرتے ہیں نا ایسے بھو جنگ آسن تو آپ مشکل آسن بھی اتنے آسانی سے کر لیتے ہیں ویسے بھی نہیں پتا چلتا کہ کہیں کوئی ستریندھ لگ بھی رہی ہے یا نہیں لیکن پھر جب باقی لوگ کرتے تو بتاتے کہ آپ اتنا آسان بتا لیتے اتنا آسان ہے نہیں تو خیر یہ ابھیاس ہے نیمت روپ سے کیا جائے گا تو مشکلیں بھی آسان ہو جائے گی ٹھیک ویسے ہی اگر افتما ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا سوامی جی افتما پیشنٹس ہیں وہ کیسے اپنی حفاظت کریں یہ تو آپ نے بتا دیا لیکن افتما کا روگ لگے ہی نا اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں جنیٹکلی بھی افتما ملا ہے تو ایسے لوگ اگر شربات سے ہی اپنے اوپر ورک کریں تو پھر یہ روگ اپنے پاس وہ آنے نہیں دیں گے پولیشن بہت بڑا کارن ہے پولیشن اور پھر کسی کسی کو لمبے سمیتاک جو بیری سیگریٹ سے تماکوں کا سیون کرتے ہیں ان کے بھی فیپڑوں پر اور میں تو کہتا ہوں آج کل تو اتنا دھوان ہے انڈیسٹریل پولیشن الالگ ہے اگری کلچر ویسٹ کا اوٹو موبائل کا پولیشن پھر اوپر سے ریڈیشن چاروں طرف دھوان دھکڑ فیکٹریہ گاڑیا ٹو ویلر فور ویلر اور یہ سب ہمارے فیپڑوں میں یہ اتنے سوکشم کڑ ہوتے ہیں کئی جگہ تو اتنی جہیلی سواس ہوا ہوتی ہے آپ کو پتا ہو تو آپ مطلب وہ سواس ہی لینا بھول جائیں گے اتنا جہر میرے اندر جا رہا ہے ایکیوائی لیول ہمارے یہاں پر تین سو چار سو پان سو تک پہنچ جاتا ہے اور جو انڈیسٹریل الیلیا میں جہاں چمریوں سے دھوان نکل رہا تھا وہ ایک ہچار تک ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے تین سے پانچ کی بیچ میں زیادہ سے زیادہ بھارت میں تیکر رکھا بیس پتیس شدہ ہوا شدہ پانی یہ ہمارا جنم سے دھدکار ہے اس سے ہم ونٹی تو ہو گئے باقی اور دوسرے رائٹس کی رائٹس چل رہی ہیں تو دیکھو یہ تو کرنا ہی ہے ہمیں کی روج یوگا بھیاس کرنا ہے یوگی جوگیں کرنا ہے سور نمسکار کرنا پرنائیم کرنا ہے دوڑ جو لگاتے ہیں صبح صبح تو پولیشن تو ان کے اندر بھی جائے گا لیکن ان کے فیفڑے سے وہ چپکا نہیں رہے گا جب فیفڑا مضبوط ہوتا ہے تو وہ پولیشن کو باہر پھیک دیتا ہے فیفڑا مضبوط ہوگا تو پولیشن کو باہر پھیک دے گا جب آپ کا ہارٹ مضبوط ہوگا تو کوئی کلوٹ اندر گیا یا گاڑا کھون گیا تو اس کو باہر پمپ کر دے گا ہارٹ مضبوط ہوگا تو اس کے اندر کولیسٹرول ٹریکلی سرائیڈ اور کسی بھی پرکار کے کوئی کلوٹ جمع نہیں ہوں گے مضبوط ہوں گے تو اس میں کوئی پولیشن جمع نہیں ہوگا لیور کڈنی مضبوط ہوں گے تو ان میں بھی کسی پرکار کا انفرمیشن لیور کڈنی فیلی آراد کر بہت ہو رہا ہے فیٹنی لیور لیور سیسے 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 ٹائٹیس اور کریٹنین کا بڑھنا یوریا کا بڑھنا مضبوط رکھو اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو بھی مضبوط رکھو ڈیلی یوگا بھیانس کرو سروانگ آسن حلاسن سیر شانسن کرو اومیگا میدھا میموری گریٹ کا سیون کرو تو اپنے آپ کو مضبوط بناو جو مضبوط ہوگا جو سٹرونگ ہوگا بلوان ہوگا وہ ٹکے گا جو کمجور ہوگا اس کو تو موسم بھی تھپیڑے مارے گا بیماریاں بھی تھپیڑے ماریں گی خدیڑ دیں گی اور کو جینے نہیں دیں گی تو یہ موسم ہو یہ بیماریاں ہو ارے گھر والے پڑو سی سب لوگ کمجور کو ستاتے ہیں مکھی مچھر سے لے کر کے جو مضبوط ہوگا وہی زندہ رہ پائے گا وہی لڑ پائے گا جیت پائے گا اس لئے سو سسمبرد شکل ویجے ہی ہونا ہے یدھا کی طرح جینہ ہے تو اپنے تنمن کو مضبوط بناو اور وہی مضبوط بنانے کا کام ہم روز کرتے ہیں پیٹ بھی بہت خراب ہوتا ہے برشات میں اس کے لئے پاون مکتاسر و تانپاداسر بھی ضروری ہے ویٹ کے لئے تو ہم روز کرواتے ہی ہیں میں نے نکھل کا اوضارن دیا ایک سو دو سو تین کے بھرت یہ تو اس کی بھی ڈبل شنچوری لگنے سے تھوڑا ہی پیسے رہا تھا یہ تو ادھر اس کا موخ اس نے ادھر کر لیا نکھلنے نے تو یہ بھی دو کیونٹرل کا ہو جاتا تو یہ بہت جروری ہے روز اردالاسر پادورتاسر دوچکرکاسر مرکٹاسر کمر کے لئے اور پاون مکتاسر و تانپاداسر پیٹ کے لئے برشات میں پیٹ بھی بڑا گڑ بڑ ہوتا اس لئے انار بڑا مہنگا کر دیتے ہیں پیٹ کے روگی انہوں نے انار مہنگا کر دیا سوامی جی مضبوطی کی بات ہو رہی ہے اپنے شریر کو بیماریوں سے بچانے کی بات ہو رہی ہے اس کے لئے نرانتر یوگا ابھیاس پرانیام تو کرنا ہوگا لیکن لنگز کی بھی جو مشکلیں ہیں وہ کم نہیں ہیں کیونکہ لنگز کو پروٹیکٹ کرنا آسان نہیں اس پر تمام حملے ہوتے ہیں اب دیکھیں کس نے سوچا ہوگا کہ کبوتر جان لیوہ وائرس دے سکتا ہے ہمیں سٹڈی یہ کہتی ہے کہ کبوتروں کے پنک بیٹ اور ڈروپلٹ میں سانس کی بیماری بھی ان سے ہو سکتی ہے فیفرے خراب ہو سکتے ہیں ایسے میں جو لوگ کبوتر پالنے کے شوکین ہیں سوامی جی ان کو کیا کرنا چاہیے آپ انہیں کیا کہیں گے کبوتر اڑا دینے چاہیے اور بہت سے تو شہروں میں گھر ہیں کہ کبوتر ہاں خودے آجاتے ہیں بالکنیز اس کو سچ میں کبوتر پالتے پالتے سواس دماستھما ہو گیا تو وہ پرانائیم کر کے پھر اب اس کو ٹھیک کیا ہم نے تو یہ آپ اکدم ٹھیک بتا رہے ہیں تو یہ جو کبوتر پالنے والے ہیں کبوتر پالو بلی پالو تو ارے ہمارے ایک بلی ایسی میرے کٹیا کے سامنے گھومری میں نے کہا یہ کہاں سے آگی بولے جی پال تو بلی ہے میں نے دیکھا اس کے پیچھے پیچھے اس کا کونبہ کٹم بچے بھی آگئے تو دیکھو کبوتر پالو بلی پالو کتے پالو اور بھائے جن کو زیادہ ہی شوک ہے تو ہمارے انتہمبانی نے سو سے زیادہ سیر پال رکھے ویسے بھی ایک زم سیر والک ہے سو سے زیادہ سیر سو سے زیادہ ہاتھی پھر سارے دھرتی کے جیو جنتو وہ تو بہت ہی جبرتست بنائے انہوں نے راجکوٹ کے پاس تو بھائے سب کچھ پالو لیکن اپنے آپ کو سنبھالو سب کچھ پالنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا کیا بولا سب کچھ پالنا پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا نے تو پتا لگا جو بیماری کھرگوشوں میں ہوتی ہے جو بیماری کبوتر میں ہوتی ہے جو بیماری کتا بلیوں میں ہوتی ہے وہ بیماری اپنے کو بھی لگ گئی الگلے پرکار کے بڑے ایوارڈ پلیو ہے یہ اس سے ہو گیا ہے اس سے ہو گیا اس لیے جو مضبوط نہیں ہے وہ صرف اپنے آپ کو پالے دوسوار کر دیتے چیزیں